السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل کی درست میں ہم نے ایک نیک روح کے آسمان میں جانے اور رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے اور اس کلام کے بارے میں سنا تھا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو کیا ہی اچھا بندہ تھا اور جب فرشتے اس روح کو اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں اور وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بعض چیزوں پر ملامت اور عطاب کے ساتھ شرمندہ کرے گا حتیٰ کہ بندہ قیال کرنے لگے گا کہ وہ یقینا ہلاک ہو جائے گا پھر اللہ عز و جل اپنے بندے کے ساتھ عفو کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اپنے فضل سے اسے بخش دے گا یہ روایت بڑی تفصیلا ہم نے کل ڈسکس کی جسے امام غزالی نے کشف علوم الاخرہ میں روایت کیا ہے آئیے اس سے متعلق چند باتیں اور آج آپ سے عرص کرتے ہیں ایک روایت قاضی یحییٰ بن اکثم رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کو خواب میں دیکھا گیا خواب دیکھنے والے محمد بن سالم تھے تو حضرت قاضی یحییٰ بن اکثم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہیں بتایا کہ اللہ نے مجھ کو اپنے روبرو بلا کر تنبیہ کی اور کہا کہ اے بدعمل بڑھے تو نے فلان فلان برے کام کیے ہیں میں نے عرض کی کہے مولا تیرا فرمان جو مجھ تک پہنچا ہے اس میں تو ایسا نہیں اللہ نے ارشاد فرمائے کہ وہ فرمان کیا ہے حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے تو میں نے عرض کی کہ مجھ سے امام زہری نے بیان کیا انہوں نے معمر سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے تجھ سے اللہ عز و جل سے تُو نے فرمایا اے میرے رب کہ جو شخص حالت اسلام میں بڑا ہوا تو میں اس کے سفید بالوں کی وجہ سے حیاء فرماتا ہوں کہ اس کو عذاب دوں یعنی اس کو عذاب نہیں دیتا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے یحیاء تُو نے سچ کہا زہری نے سچ کہا معمر نے سچ کہا عروہ نے سچ کہا عائشہ نے سچ کہا محمد مصطفیٰ نے سچ کہا جبرائیل نے سچ کہا یقیناً میں نے تجھے بختیا منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے دریافت کیا گیا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے روبرو کھڑا کر کے فرمایا کہ اے منصور بتا تُو کیا لے کر آیا ہے میں نے ارز کی کہ میرے مولا چھتیس حج اللہ نے فرمایا میں نے تیرے ترڑی سکس یعنی کہ چھتیس حجوں میں سے ایک حج کو بھی قبول نہیں کیا پھر اللہ نے دریافت فرمایا اے منصور تُو کیا لیا ہے میں نے ارز کی کہ اے میرے رب اے پروردگار میں تین سو ساٹھ ختم قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ نے فرمایا میں نے تیرا ایک ختم بھی قبول نہیں کیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دریافت فرمایا کہ اے منصور تُو کیا لیا ہے میں نے ارز کی کہ اللہ میں تجھ کو ہی لیا ہوں اور بس اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے منصور اب تُو میری ذات کا نام مبارک لیا ہے بے شک میں نے تیری بخشش فرما دی ہے بعض لوگوں کی روح کرسی تک پہنچتی ہے اور آواز سنتی ہے پھر فرشتے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور بعض کو ہجاب کے پاس سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ تک صرف عارف ہی پہنچتے ہیں یاد رکھئے گا پچھلی روایت میں ہم نے اس چیز کو بڑی تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ ساتوں آسمان سے گزرنے کے بعد صدرت المنتحہ سے آگے کچھ اور ملائکہ اس روح کو لے جاتے ہیں کیونکہ صدرت المنتحہ کے آگے وہ ملائکہ نہیں جا سکتے جو یہاں سے صدرت المنتحہ تک آتے ہیں تو روح کو لے کر جانے والا فرشتہ وہاں دستک دیتا ہے پھر اندر سے پوچھا جاتا ہے کون تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں کون اور میرے ساتھ کون تو پھر دروازے کھولا جاتا ہے اور فرشتہ اس روح کو لے کر پہلے آگ کا سمندر عبور کرتے ہیں پھر نور کا سمندر اس کو پار کرنے کے بعد بحرِ ظلمت آتا ہے پھر پانی کا سمندر پھر برف کا سمندر پھر اولوں کا جالوں کا سمندر ان سب سمندروں کو عبور کر جاتے ہیں اور ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک درمیانی مسافت ایک ہزار سال کی ہے پھر عرشِ الہی پر ڈالے ہوئے ہجابات میں سراخ کیے جاتے ہیں اور یہ اسی ہزار بڑے بڑے خیمے ہیں اور ہر بڑے خیمے کے اندر اسی ہزار جھروکے اور روزن رکھے گئے ہیں اور ہر ایک روزن اور جھروکے پر اسی ہزار چاند ہیں اور یہ چاند اللہ کی تذبیع و تحلیل و تقدیز بیان کرتے ہیں جس کو بڑی تفصیل سے ہم نے کل کے درس میں دیکھا تھا تو اسی کی طرف اشارہ کی ہے کہ بعض لوگوں کی روح کرسی تک پہنچتی ہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَالِ كُرْسِي تَك آرش کیا ہے اس پر بھی بڑی تفصیل سے چینل پر درس موجود ہے اور پھر وہاں انہیں ندا آتی ہے کرسی پر باس کو وہاں سے لوٹا دیا باس کو ہجاب سے ابن نباتا کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ مرنے کے بعد اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن نباتا تو وہ شخص ہے جو لوگوں سے خالص کلام کیا کرتا تھا حتی کہ کہا جاتا کہ اس کا کلام کتنا فسی ہے میں نے عرص کی کہ اے اللہ تو پاک ہے بے شک میں تیری تعریف کیا کرتا تھا اللہ نے فرمایا چل تو میری سنا بیان کر جس طرح دنیا میں بیان کیا کرتا تھا تو ابن نباتا نے عرص کی یعنی خواب بیان کر رہا ہوں ابن نباتا کا اس خواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے عرص کی کہ ابادہم اللذی خلقہم اسی نے لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتارا جس نے انہیں پیدا کیا تھا وَأَسْكَتَهُمُ الَّذِي أَنطَقَهُمُ اور اسی نے انہیں خاموش کر دیا جس نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی تھی وَسَيُجَدُهُمْ كَمَا عَدَّمَهُمْ اور عن قریب وہ ان مردوں کو دوبارہ مورز وجود میں لائے گا جس طرح اس نے ان کو معدوم کر دیا تھا وَسَيَجْمَعُهُمْ كَمَا فَرَّقَهُمْ اور وہ اللہ جلد ہی ان سب کو جمع کر دے گا جیسے اس نے ان کا شیرازہ بکھیرا تھا اللہ عزبالل نے مجھ سے فرمایا کہ جا بے شک میں نے تیری مغفرت فرما دی تو یہاں جو میں نے آپ سے تین خواب ذکر کیے ہیں قاضی یحیٰ بن اکثم منصور بن عمار اور ابن نباتا کے انہیں امام قرطبی نے التذکرہ میں روایت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ عزبالل ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے انہیں بھی معاف فرما دے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم